موسیقی آج اندرہ اکادر شیف رتھ ہے کیا ہے اندرہ اکادر شیف رتھ کے لاب شادوں میں اندرہ اکادر شیف رتھ کرنے سے انیک لاب ملتے ہیں کیا ہے اس ورطھ کو کرنے کی ویدھی اس ورطھ کی کتھا سننے سے ملتا ہے سکھ کون سی ہے اندرہ اکادر شیف رتھ کی کتھا بتائیں گے پنڈت ویبھونا چھرما ٹھیک ساتھ بچ کر دو منٹ پر نمسکار صبح کے ساتھ بچنے کو ہیں میں ہوں پنکج پھارگو ہماری خاص پیشکش آپ کی قسمت میں بہت سواگت ہے آپ کا آج شکروبار ہے کیسا رہے گا آپ کا آج کا دن کیا کہتے ہیں آپ کی قسمت کے ستاری یہ سب جانیں گے ہر بار کی طرح سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اوبستت ہیں جانے مانے جوتیش چارے پنڈت ویبھونا چھرما ساتھ ہی ان سے جانیں گے کیا ہے اندرہ اکادر شیف رتھ کیسے ملے اندرہ اکادر شیف رتھ کے لام شرادوں میں اندرہ اکادر شیف رتھ کو کرنے سے ملتا ہے سکھ یہ جانیں گے اور ساتھی اندرہ اکادر شیف رتھ کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے پنچانگ آج کا کیا کہتا ہے پنڈت جی تو چلیے اندرہ اکادر شیف رتھ کے بارے میں پنڈت ویبھونا شرما سے تو جانیں گے یہی ساتھی راشیوں کے سفر کی بھی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز ویت منطرالے کی چٹی سے ٹیلیکوم گھوٹالے میں چیدمرم پر تلوار پارٹی اور پردان منطری بنے گریہ منطری کی ڈال کالے دھن پر ایس آئی ٹی کے گھچن کے آدیش پر ٹھنی سپریم کاؤٹ کے آدیش کو کاؤٹ میں ہی چناؤتی دیں گی سرکار لوگ پال بل لانے کی سرکاری قوایت شروع ستھائی سمیتی میں آج عرونہ رائے اور جے پرکاش نارائن کے سرافٹ پر چرچا میرٹ کے قویتہ تکانڈ میں سزا کا اعلان آج سی بی آئی کی وشش عدالت نے تین کو ٹھہر آیا دو شید سپریم کاؤٹ میں پرگیا ٹھاگر کی زمانت پر ہوگا فیصلہ مالے گاؤن تھماکے کی آروپی کی بومبے ہائی کاؤٹ نے کی تھی زمانت کاریج اور آج سپردے خاک ہوں گے ٹائگر کٹاوڈی گلگاؤن کے پیترک گاؤں میں ہوگا انترین سنسکار آج اندرہ اکادرشیو رتھ ہے کیا ہے اندرہ اکادرشیو رتھ کے لاب شرادوں میں اندرہ اکادرشیو رتھ کرنے سے انیک لاب ملتے ہیں کیا ہے اس ورط کو کرنے کی ویدھی اس ورط کی کتھا سننے سے ملتا ہے سک کونسی ہے اندرہ اکادرشی ورط کی کتھا بتائیں گے پنڈت ویبھونا چھرما ٹھیک سات بچ کر دو منٹ پر ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0120 یہ نویڈا کا کوڈ 2515341 اور 342 یہ دو نمبر آپ کی سویدہ کے لیے نیچے ٹیلی ویژن سکرین پر یہ نمبر پلاش ہو رہے ہیں ان پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اپنے فیوچر اپنے بھوشی کے بارے میں پنڈت ویبھونا شرما سے جان سکتے ہیں لیکن ہاں اپنی date of birth اپنے time of birth اور place of birth یہ تین چیزیں بتانا نہ ہو لیں تو پنڈی جی سب سے پہلے اندرہ اکادشی ورد کی بات ہم آج کر رہے ہیں پتروں کو سکھ ملتا ہے دیکھیں اندرہ اکادشی ورد جو ہے اس کے بہت سارے انہ نیلاب ہیں ہمارے ہاں شاستروں میں کہتے ہیں کہ یہ آشفن کرشنپکش کی اکادشی کو پڑھنے والی جو تیتھی ہے وہ اندرہ اکادشی ورد کے نام سے جانے جاتی ہے اس اکادشی کے دن سالگرام بھگوان کی پوجا کی جاتے ہیں جو بھگوان وشنو کا سوروپ ہے اس اکادشی کے ورد کرنے سے سمست پاپ نشت ہوتے ہیں اس ورد کے فلوں کے وشہ میں مانتہ پرصد یہ ہے کہ اس ورد کو کرنے سے نرک میں گئے جو پتر ہیں ان کا ادھار ہو جاتا ہے تو اس لئے پترپکش میں اس ورد کو کرنا بہت اچھا لاب ملتا ہے اس اکادشی کی کتھا کو سننے ماتر سے یگ یہ کرنے کے سامان فل پرابت ہوتے ہیں تو اس کی کتھا بھی بہت مذہب پون ہے جس کے بارے میں ہم لوگ آگے چرچا کریں گے بلکل کتھا کے بارے میں ہم جانیں گے لیکن اب راشیوں کی سفر کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایری زیانے کی میش راشی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پریے ویکٹی سے بھیٹ ہوگی اور جس سے من پرسند ہوگا پرفل لے دھوگا آج کی دن چریا میں رن ہرطہ گرپتی اس طرورت کا پاٹ کر لینا آپ کو لاف دے سکتا ہے آج کی دن چریا کو سفل بنانے کے لیے آپ کو یاترہ سے بچنا چاہیے یاترہ کے لیے آج کا دن شک نہیں ہے دوسری راشی ٹورس برشب راشی برشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پریوار میں کسی کی اس وستہ سے من تھوڑا سا چنتت اور ویتھت ہو سکتا ہے تو آج کی دن آپ کو کرنا یہ ہے کہ بھگوان شری مہامر تنجائے کا درشن کریں اور ماں لکشمی کو دودھ سے بنا کچھ نیوے دی بھوگ لگائیں گے اپنے لکھ کو اور بڑھانے کے لیے ایک ہرے رنگ کا رومال اپنے ساتھ رکھے آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اور وہیں ساتھی ساتھ بہت سوچ سمجھ کر کے نپا تلا بولے ہمارے ساتھ ایک کالر جھوڑ رہے ہیں بندی جی کرشنا ان کا نام ہے اصم سے جھوڑ رہے ہیں کرشنا آپ اپنی ڈیٹو برد ٹائم آف برد پلیس آف برد بتائیں اور پھر آپ کا کوئیشن کیا ہے میں لڑکے کے بارے پورا بتائیے سوڑ دسمبر سمیں بتائیے آٹھ سو آٹھ بجے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ میرے لڑکے کا میں کہہ رہی نہیں اس کا کام ہم کہیں لگے گا نوکر یکری نہیں دیکھیں آپ کے بچے کے لیے یہ سمیں بہت ماتپور ہے بدھو کی دشا چل رہی ہے اس سمیں میں تھوڑا سا تناب رہ سکتا ہے کارشتر میں کچھ سنگھرش ہو سکتا ہے اور اگر چاہیں تو اس کو اچھا کر سکتے ہیں کرنا بس اتنا سا ہے کہ نیمی طور پر بھگوان شریف گڑیش کے ارازنا شروع کریے بہت اچھا لاب ملے گا پڑی جی اندرائی کادشی کتھا کے بارے میں آپ بتا رہے تھے جی بالکل دیکھیں پنگر جی یہ بہت ہی ماتپور کتھا ہے اور اگر آج کے دن کوئی اس ورد کتھا کو کرتا ہے تو بہت اچھا لاب ملتا ہے پراشین ستیوگ میں مہشمتی نام کی نگری میں اندرسین نام کا ایک پرطاپی راجہ ہوا کرتا تھا جس کا راج ہوتا تھا وہ پتر پوتر دھن دھانے آدھی سے پورن اور صدیو شتروں کا ناش کرنے والا تھا ایک سمیں جبکہ راجہ اپنی راجصبہ میں سکھ پوروک بیٹا تھا اسی سمیں مہرچی نارج جی وہاں آئے نارج جی کو دیکھ کر کے راجہ بڑے آدھر کے ساتھ اٹھے اور ان کا ارگ آدھی سے ان کا پاد پرکشالن کیا ارثات ان کے پاؤں دھولائے ان کا سواگت صدکار کیا تو نارج جی نے کہا کہے راجہ میں آپ کی دھرم پر آئے آتا دیکھ کر کے بہت زیادہ پرابیت ہوں بہت پرسند ہوں نارج جی نے راجہ کو بتایا کہ ایک بار میں برحملوک چھوڑ کر کے یملوک گیا تھا اس سمیں یمراج کی سبح کے مدھی میں نے تمہارے پتا جی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تمہارے پتا مہان گیانی دانی اور دھرماتما گیتی تھے انہوں نے ایک آدشی کے ورت کو مدھ میں چھوڑ دیا تھا اس کے کارن انہیں یملوک میں جانا پڑا آپ کے پتا جی کا ایک سمچار لے کر کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے پتا جی نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کر کے میرے پتر اندرسین کو بتائیے جو مہشمتی نام کی نگری کا راجہ ہے آپ میرے پتر کو یہ بولیے کہ آشوین ماہس کے کرشن پکش کی ایک آدشی کا اگر وہ ورت کر لے تو میں اس یملوک سے مکٹیم پا جاؤں گا اور میں جو ہے برحملوک کو جا سکتا ہوں اندرہ ایک آدشی کے فل سے میں اس لوگ کو چھوڑ کر کے سورگلوک چلا جاؤں گا تو یہ جب بات سنی راجہ نے تو اس کو بڑا کسٹ ہوا کہ بتائیے میرے پتا جی اتنے تپسوی تھے اور ان کی یہ دشا ہوئی اور وہ صرف اس کارنہ سے کیونکہ انہوں نے ایک آدشی کی ورت کے ویدھی کو بیچ میں چھوڑ دیا تو انہوں نے بڑی ہی اتھ سکتا سے نارد منی سے پوچھا کہ پربو آپ مجھے اب اس کی ویدھی بتائیے کیسے مجھے کیا کرنا ہے اور اس ویدھی کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو ویدھی نارد جی نے اس راجن کو بتائی تھی ابھی ہم لوگ چرچہ کریں گے بلکل تو وہ ویدھی پندی جی بتائیں گے لیکن راشیوں کی سفر کو بھی جاری رکھنا ہے کرکر آشی کی اب باری آتی ہے راجنیتک سکریتہ بڑھنے والی ہے جو بھی راجنیتک لوگ ہیں ان کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے وٹ ورکش کے پتے پر کمکم سے سواستک بنا کر کے اس پر کچھ سابوت چاون رکھ کر کے ایک سپاڑی کے ساتھ ما لکشمی کے چرن میں رکھ کر کے آئیے بہت اچھا لاب ملے گا آج کی دن چریا میں کوئی بھی ویقتی گھر آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ مجانے دیجئے وہ آپ کے پتروں کا سوچیک ہو سکتا ہے اب باری آتی ہے لیو یعنی کی سنگراش سنگراشی والے جاتک لوگوں کے لیے شاشن ستہ سے آپ کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے جو بھی شاشن ستہ سے جڑو ہوئے ویقتی ہیں ان کے ساتھ آپ کے سمپندھ اور پرگاڑ ہوں گے آج کی دن چریا میں بھگوان شریف کرشن کی ارادنا کر لینا ان کے مورتی کے سممک بیٹھ کر کے اوم کلنک کرشنائی نمہ منتر کا تلسی کی مالا پر جاب کرنا ایک سو آٹھ بار آپ کو بہت اچھا لاب دے گا لیکن آج کا دن جو ہے آپ کے لئے واہن درگٹنا سے بھی پریپون ہے تو واہن پریوگ میں سامدھانی رکھیں تو آج پنڈت جی ہمیں اندرہ اکادشی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور جو اس کا سب سے بڑا لاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پتر ہیں ان کو سکھ کی پرابطی ہوتی ہے اگر آپ یہ ورد رکھتے ہیں تو اب ورد کی ویدھی کیا ہے یہ آئیے پڑھنے جی سے چاہتے ہیں جی بلکل پنکر جی اندرہ اکادشی ورد کی ویدھی نارج جی نے جو بتائی تھی راجن کو اب ہم لوگ اس بارے میں چرچہ کرتے ہیں نارج جی نے کہا کہ آشون ماس کے کرشنپکش کی دشمی کے دن پراتا کال شردہ سہید اسنان دھیان آدھی کر لینا چاہیے اسنان آدھی کرنے کے بعد شردہ پوروک اپنے پتروں کا شراد کرنا چاہیے تت پسچات اکادشی کو اسنان سندر ویدھو کر کے شردہ پوروک ورد کا سنکلپ کر لینا چاہیے ورد میں فلہار اور فلہار گرہن کرنا چاہیے اور وہی آپ برامن کو دان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کچھ گرہن کر سکتے ہیں جب آپ برامن کا پلوجن کر لیں اور ایسی پرستطی میں دوادشی تیتی میں بھی دان آدھی کا کارے جیسے آپ جیسے میں نے بتایا کہ اکادشی میں ورد کرنا اور اس کا پارن جو ہے دوادشی کو کرنا چاہیے اکادشی تیتی کی دوپہر میں سالگرام جی ارثات بھکوان وشنو کی اراغنا دوب دیپ نیوے دیادی سے کر لینی چاہیے برامن کو بلا کر کے ان کو بھوجن آدھی دکشن آدھی دے کر کے ان کو سلتش کرنا چاہیے اپنے بھوجن سے گاؤگراس نکالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندرا اکادشی ورد کو کوئی بھی ویکتی اگر آلے سی رہیت کرتا ہے تو اس کے پوروج اوشی ہی سورگ کو جاتے ہیں راجہ نے نارج جی سے اکادشی ورد کی ویدھی سنانے کے بعد اکادشی آنے پر ورد کو راجہ نے کیا اور پریوار سہیت اس ورد کو کیا تو ان کے اس راجن کی اوپر پنکہ جی پوشپوں کی ورشہ ہوئی ہوتی ہے آکاز سے برامان سے اور ان کے جو پتہ تھے ویم لوگ سے نکل کر کے سورگ لوگ میں چلے گئے راجہ سوہم بھی اس اکادشی کے پرحاب سے لوگ میں سکھ بھوک کر کے انانت سورگ لوگ کو چلا گیا راجہ نے سوہم اس ورد کو کیا تھا اس قطعہ کو سننے ماتر سے ہر ویکتی کے جو بھی پاپ ہیں وہ نصد ہوتے ہیں آپ کے پتروں کا کلیان ہوتا ہے تو یہ آج کی تیتھی بہت ماتر پورد ہے ہم اپنے درشکوں سے ایک بار پھر کہنا چاہیں گے کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر 01202515341342 یہ دو نمبرز ہیں آپ کی سویدہ کے لئے آپ اپنی دیتو برد ٹائم اف برد اور پلیس اف برد بتائیں اور پھر اپنے فیوچر اپنے بھوشش جھوڑا کوئی بھی سوال پر بھی جیسے آپ کر سکتے ہیں کنیا راشی کی ابباری آتی ہے جی بالکل کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لئے آج کی دن چریا میں جلدیبازی میں کوئی بھی کاریے نہیں کرنا چاہیے رڈ ہرطہ منگل اس روز کا پارٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا آج کا دن کرودھ کرنے سے بھی بچنا ہے ٹلہ راشی کی ابباری آتی ہے ٹلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لئے ویستہ پونھ ویوہار ارثات آپ کے میچور بھیہیوئر کے چلتے ہیں آج آپ کو کچھ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جسے آپ کو نیانترت کرنا چاہیے تو آج کی دن چریا میں اپنے ویوہار کو بہت نیانترت رکھیں مچھلیوں کو مشری یکت جو ہے اگر آپ دیتے ہیں مچھلیوں کو بھوجن دیتے ہیں تو بہت اچھا لاب ملے گا اور پریوار میں کارشتر میں ہو رہی گھٹناوں سے بہت زیادہ تنافگرست ہونے سے بھی بچیں اور ہمیں آہستہ آہستہ سات راشیوں کے بارے میں پڑی جیسے جان لیا آٹھوی راشی ہے سکوٹ جی برشک راشی والے جاتک لوگوں کے لئے آج پریجنوں کے سنے سے سکھد انوبوتی ہونے والی ہے بھگوان شیف کی ارادنا کرنا آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتا ہے تو آج ہی دن چریا میں بھگوان شیف کو شویت سگندت کچھ پرپیت کریے اور ویرت کی باتوں میں خود کو نہ لگائیں آج کا دن بہت ماتپون ہے اپنے کام سے کام رکھیں چلیے اب تک آٹھ راشیوں کے بارے میں ہم نے پڑی جیسے جان لیا ہے باقی کی چار راشیاں ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے پڑی جیسے جان لیا ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہماری مجبوری فوراں حاضر ہوتے ہیں کہمت جائیے گا دیکھتے رہیے آپ کی قسمت پر ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھیں ہماری خاص پیشکش آپ کی قسمت آچار پنڈیت دویہ بنا شرما ہماری سے سکھو میں موجود ہیں اب باری آتی ہے سجیٹیریز سیان کی دھنو راشی دھنو راشی والے جاتک لگوں کے لیے پاریوار ایک باتہ ورن سوہاد پون رہنے والا ہے تو پریوار میں جو تناو تھا تو سماپت ہو جائے گا پریوار کا محول بہت بھی سوم میں اور آپ کے لیے سوہاد پون ہو جائے گا گوری شنگر دھراکش دھارن کر لینا یا آج اپنے ساتھ رکھ کر کے نکلنا آپ کے لیے بہت اتب ہو سکتا ہے کرود کرنے سے بچنا چاہیے اور اب باری آتی ہے کیا پری کون مکر راشی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے لمبی دوری کی یاترہ کی یوجنا بن سکتی ہے جو آپ کے حط میں ہو جس سے آپ کو لاب ملے گا اور آج آپ کو کرنا یہ ہے کہ پیپل کے ورکش کے سمکش تھوڑا سا تل کے تیل کا دیپک جلائی ہے جتنے بھی جیون میں کرسٹ ہیں وہ سماپت ہو جائیں گے آج کے دن کا پورا لاب لے سکیں گے اب ایکویریس یادی کی کون مراشی کون مراشی والے جاتک لوگوں کے لیے بہت ایک سکسازن میں ویہ سمبھو ہے تو آج کی دن چریا جو ہے کچھ ویہ سے جڑی ہوئی ہے جہاں آوشک ہو جتنی ضرورت ہو اتنا ویہ کریں اپنے خرچ کو تھوڑا سیمت کریں ہنومان جی کو گڑو اور چنے کا بھوگ لگائیے اور اس میں تلسی کے پتے ڈال دیجئے دو تو بہت آنندہ جائے گا بہت اچھا لاب ملے گا آخری راشی ہے مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے جمعیداریوں کی پورتی میں ارثہ بھاو تھوڑا اوروض ہو سکتا ہے تو تھوڑی سی آتھک سمسیا آپ کے سمکشہ سکتی ہے جسے آپ کو نیانتر کرنا ہے آپ اپنی اکشہ سے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں آج کی دشاہ آج کی دن میں کرنا یہ ہے کہ گھر کی پور دشاہ میں ایک دیشیگی کا دیپک سندھیا کال میں جلائیں تو بہت اچھا لاب ملے گا اور کسی کی نندہ سویم آپ کو نہیں کرنی چاہیے اپنے کام سے مطلب رکھیں تو چلیے یہ تو بارہ راشیوں کی بات ہوئی آج بندی جی نے ہم بتا دیں آپ کو اندرہ اکادشی کے بارے میں بتایا ہے ویسے ہماری ویب سائٹ ہے www.ibn.com اس پر آپ یہ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں لیکن بندی جی پتروں کو لاب ملتا ہے سکھ ملتا ہے یہ آپ نے بات دے کچھ اور امپورٹنٹ بات بتانا جائیں گے جی بالکل دیکھیں اندرہ اکادشی ورد بھگوان وشنو کی تفی مانی جاتی ہے اکادشی کا دن تو جو بھی ویکتی آج کی دن چریا میں اپنے پتروں کے لیے اور بھگوان وشنو کی ارادنا کرتا ہے تو سویم تو اس کو لاب ملتا ہی ملتا ہے اس کے پتر تر جاتے ہیں اور جب پتر تر جاتے ہیں پتر دیوتاوں کی کرپا آپ کے اوپر ہوتی ہے آپ کے پریبار پر ہوتی ہے تو نشی طور پر آپ کے جیون میں لاب اور سفلدہ کا کرم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا دیکھیں کسی بھی ویکتی کو آگے بڑھنے کے لیے پتروں کی کرپا بہت زیادہ آنیوار ہوتی ہے تب کہیں جا کر کہ دیوی دیوتاوں کی کرپا آتی ہے تو آج کا دن بھگوان وشنو کی ارادنا اپنے پتروں کے نمت اوشے کر لیں تو جو لوگ پنڈی جی سے ہمارے درشک بات نہیں کر پائے ہوں ہماری ایک ایمیل آئیڈی ہم آپ کو دے رہے ہیں قسمت ایت نیت ورک ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک لیکن کہیں مت جائیے گا بریک کے بعد بھی آئی بین سیون پر خبروں کا سلسلہ چلتا رہے گا لگاتا ہے